یہ ہے مائرہ خان کی شادی کا گانا گا کر وائرل ہونے والی ڈولی سسٹر مائرہ خان کو ان کی آواز کیسے پسند آئی اور تینوں بہنیں کب سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں انڈیا کی دو فلم اور تین چار ریالٹی شوز جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا وہ سنگنگ کے وہ ہمیں بہت ساری آفز رہی لیکن یہ ہے کہ نہیں کر سکے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں آغاز کیسے ہوا اس فیلڈ میں آنے کا اور مائرہ خان کی شادی تک گانے کا سفر گھرانا چونکہ ہمارا مذہبی گھرانا ہے تو پڑھنے سے تعلق تھا بچپن سہی نا تو اور صوفیانہ کلام اور تلاوت اور ہنگ یعنی سارا کچھ مطلب ہم لوگ بچپن سہی کرتے آ رہے ہیں اور پھر مقابلہ جات بھی ہم لوگ نے ون کیے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں ہر طرح سے پھر ہم لوگ ٹی وی کی طرف آئے آج سے سترہ سال پہلے پاکستان ٹیلویشن سے آغاز کیا ریڈیو پاکستان پر کام کیا پی این سی اے الہمرا میں اور پلاک میں یعنی بہت ساری سرکاری اداروں میں بھی اور پھر جتنے غیر سرکاری اداریں یعنی ٹی وی چانلز ہیں ٹی وی جتنے بھی ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ نے کام کیا یعنی بہت زیادہ کام کیا بس اللہ کا کرم ہے ماہرہ کی مطلب یہ جو شادی اور اس کے گانے کا سفر جو ہے یہ مزیدار چیز ہے یہ ہمارے استاد جی ہیں پٹیالا گھرانا ہمارا استاد گھرانا ہے اور رستن بھائی نے مطلب ہم لوگوں کو ریفر کیا تھا جہانور برین اور جہانور برین آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نیچے مطلب سارا وہ تعرف ہے کہ انہوں نے مطلب ہمیں آگے رہا سکتا تھا تو یہ گانا ہم گا سکتا تھا ماہرہ خان کو پسند آیا یہ گانا آجیا بہت یا لوگوں کا کیا ریسپونس آیا جب گانا انہوں نے سنا ویڈیو سب دیکھ رہے ہیں کہ ماہرہ ہم کر رہے ہیں یا لوگوں نے دیکھ ہی ہے آپ کے بارے ہیں یا لوگوں نے کتنا انجوائی کر رہی ہیں اس گانے کو خود بھی ہم کر رہی ہیں تو یہ گانا تو ویسے تو گانے کی ایک بڑی مزیدار قسم کی ایک مطلب وہ داستانا چھوٹی سی کر کے میں شورٹ کر کے بتاؤں گی وہ یہ کہ ہم اس کو رو فارم میں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارے جو مطلب رانو آپ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نا جیسے ماہرہ ہیں وہ برگر سا بچہ ہیں تو اس طرح کا کرنا پڑا ہے تو وہ بڑا مزیدار قسم کا کام ہوا ہم نے اس کو بھی مطلب ہم کروانا تھا کہ وہ تھوڑا ہم کر کے وہ تھوڑی فیلنگز کے ساتھ وہ گانا ہے تو وہ اس کو بڑا مزیدار قسم کا اس کو اس کے لیول پہ آکے گایا سٹوڈیو میں کب سے کر رہی ہیں کہاں سٹوڈیو میں بھی زہرے سے پاتہ سترہ سال پہلے کی بات کر رہی ہوں تو سترہ سال ہی ہو گئے ہیں پذیر آئی کب ملی آپ کو لگا کے لوگ پہچانتے ہیں پذیر آئی تو بچپن سے ہی ملی ہے کیونکہ ہم نہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جب سے آئے ہیں نا تو سوشل میڈیا پہ جب تک بندہ وائرل نہ ہو تو وہ پذیر آئی آج کے دور کی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو آپ لوگ ابھی آئے ہیں ہاں یہ نہیں لوگوں کا مائنڈ شیٹ بن گیا لیکن میں نہیں سمجھتی ہے ہے ایسا کچھ حد تک لیکن یہ ہے کہ بچپن سے نا وہ جس کو کہتے ہیں انگلی کا اشارہ کسی کی طرف تو وہ بچپن سے ہم لوگ نے دیکھا ہے لوگ پہچانتے ہیں مائرہ خان وہ گانا سننے پیرا آپ سے پہلے گانا پہلے سنائیں تو میں واریاں نے جڑے والی تو بلہاریاں جی میں بن ری مان جوانیاں جی میں بن ری عمرہ ہزاریاں جی میں بن ری تیرے سہرے تو میں واریاں نے تیرے سہرے تو میں واریاں نے سہرے والی تو بلہاریاں جی میں بن ری ماشاءاللہ جی بہت پیاری آواز ہے آپ تینوں کی تو سب سے دیادہ پیاری آواز کس کی ہے انڈونوں کی کی آپ تینوں میں سے کوئی فیورٹ ایک ہوتی ہے کہ لوگ ریسپونٹ زیادہ اس کو کرتے ہیں یا تینوں کو کہتے ہیں کہ تینوں کی آواز پیاری ہے نہیں ماشاءاللہ تینوں کو ایک جیسے ریسپونٹ میں اچھا آپ انڈویجویل کوئی کلام اپنا صوفی کلام سنائیں جیسے آبدہ پروین کا کوئی کلام ہے یا اس سے ریلیٹڈ کچھ سنا دیں آپ حلی علم کا سمندر جس کا نہیں کنارہ حسنین کا ہے بابا ختم الرسل کا پیارہ شیر خدا لی ہے اور لا فتالی ہے یہ بات ہے حقیقت مشکل پشاری ہے اچھا ماہرا خان کی طرف سے کیا ریسپونس آیا کوئی کمنٹ ایسا جو کمپلیمنٹ آپ کو دیا گیا وہ بہت زیادہ ایک ہی چیز تھی جیسے انہوں نے آوازیں سنی تو ان کی صرف ایک ہی بات یہ واو اچھا یہ واو جب میرے پاس ویڈیو آئی میں نے دیکھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ماہرا خان کی اپنی آواز ہے وہ اس کی آواز سٹارڈ میں جو آتا ہے وہ ماہرا کی اپنی ہے اس کے بعد سٹارڈ یہ تو میں بتا رہی تھی کہ رانو آپ نے کہا کہ ہم نہ چاہ رہیں کہ ماہرا تھوڈا ہم کریں تو ہم اس کی آواز کے آواز ہم نے اس کے مطابق ہم لوگ اس کو رو فارم میں کرتے کیونکہ یہ اوڈ سونگ ہے جیوے بنرا کے طور پر ہے لیکن یہاں پر ان کی شاعتی ہو رہی تھی ہمارک خان کی تو اس لیے ہم لوگوں نے دیکھتے ہیں اچھا میاں محمد بکشاہ آپ کا کلام بہت زیادہ صوفیانہ جو جتنے بھی گائک ہیں وہ گاتے ہیں تو اگر وہ کلام آپ سنا دیں موسیقی 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 لیکن حقیقت ہے کہ قریباً 23 فلمیں 23 فلمیں ہم لوگوں کو آفر ہوئی ہیں جس میں سے 23 فلمیں صرف گانے کے لیے نہیں ایکٹنگ کے لیے بھی ہیں میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہ بھی آپ نے بتانا ہے 23 موویز کس کنٹری کی پاکستان کی اور سیکنڈ میں نے آپ کے بارے میں سنے کہ انڈیا سے بھی آپ کو آفر آئی تھی گانے کی اس سے ریلیٹڈ بھی بتائیے گا فرنس جو تھیں وہ پاکستانی فلم تھی ویسے جتنی لاہور کی فلمیں بیس فلمیں تو لاہور کی تھیں بیس فلمیں لاہور کی تھیں جس میں حاجی صاحب بھی تھے حاجی صاحب اور گام فلمز آفران جنہوں نے ریمبو کو انٹریڈیوز کروایا مشیر فلمز حاجی صاحب ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں زیادہ تر تو اس کے علاوہ گام فلمز ہیں پھر بہت سارے اور پروڈیوٹسر جنہوں نے ملاقات کروای ادر وائز ہم لوگوں کا یعنی اس طرح سے رابطہ جو ہے نا وہ حاجی صاحب نے کروایا تو قریباً بیس فلمیں جانب وہ یہاں سے لاہور سے تھیں تین فلمیں جو تھی وہ کراچی کی تھیں جن میں اور تو سپیکنگ تھی جن میں دو فلم تو ہمائیو سعید کی تھیں ان کو وہ چاہیے تھی پنجابی جٹی ان کو چاہیے تھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ مطلب پنجاب سے نہیں شکل و سورت ڈیل ڈالس طرح کی قد و کامت ہو تو وہ حاجی صاحب ان کے ساتھ کام کرے تھے کو پریڈیسر تھے اس کے ہمائیو سعید کے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس لاہور میں ہے ایک بڑی اچھی لڑکی میں نے اس کو بہت ساری آفر کی ہوئی ہے ویسے تو دونوں بہنوں کو میں نے گانے بھی آفر کی ہیں دونوں کو ایکٹنگ کی بھی لیکن اس کو تو میں نے ہیروین لینا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اپنا وہ اس طرح کا گھرانہ نہیں ہے تو ماہول پھر اپنی ایک تبیعت بھی ہوتی ہے اس طرح انوارمنٹ بڑا میٹر کا اچھا انڈیا سے کیا آفر ہے انڈیا سے لوگوں کو فیدہ حسین بہت بڑے ہمارے سنگر ہیں سوفی سنگر اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے بیٹے ہیں مسارت عباس ان مسارت بھائی سے ہم لوگوں کی بات ہوئی تو انہوں نے ہماری آوازیں سنی فیدہ حسین نے ہماری آواز سنی تو ہمیں پسند کیا اس کے بعد پھر وہ تو خیر دنیا سے چلے گے اللہ جنت نصیب کرے لیکن پھر مسارت بھائی سے ہمارا تعلق تھا رابطہ تھا تو انہیں ہمیں انڈیا کی دو فلم اور تین چار ریالٹی شوز جیسے بچوں کے ہوتے نا وہ سنگیں کے مطلب کمپیٹشن اس طرح کے ہو رہتے ہیں تو ان کے او ایس ٹیز اور ان کے جنگلز وغیرہ اس طرح کے گانے ٹلی بیک پہ یعنی کہ ان کے گانے وہ ہمیں بہت ساری آفیس رہی لیکن یہ ہے کہ بس نہیں کر سکے پاکستان میں کون سن سنگر فیوریٹ ہے پاکستان میں پتیال آز پتیال آز سب سے زیادہ اگر آپ ان کا نام لے رہی ہیں تو کوئی ایک گانا بھی تو ہو جائے ان کا کیا بات ہے جی کیا بات ہے اچھا آپ تینوں میں سے ایک دوسرے میں سے کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ کبھی ہوتا ہے دل کر پڑتا ہے کہ آج تم گانا سناو یا آج کئی کلام سناو تو کون زیادہ سناتا ہے یہ یہ ہے آز کل آز کل بہت دیر سے ماشاءاللہ سے یہ ابھی بھی آ دیکھ رہی ہیں یہ ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا یہ مجھے ایک چیز آخری بتا دیجئے گا کہ کون ہے جس نے آپ کو سپورٹ کیا اور آگے مستقبل میں کیا لگتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑی ہیں اس پیلڈ میں سب سے پہلے سپورٹ تو مطلب امی نے کیا امی نے سپورٹ کیا کیونکہ بابا سرکار ہمارے مطلب ناد خان اور ناد گو شائر بھی ناد سوفیانہ کلام مرسیہ نوہے کسیدہ یہ سب یہ لکھتے وہ بائی پوفیشن تو آرمین تھے اس کے بعد تھوڑی در جیل پولیس کی پھر ریلوے پولیس سے ریٹائرڈ ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب ان کا مطلب تعلق تھا دین سے بہت زیادہ بڑی رغبت تھی لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے شائری جو نا وہ ہر کسی کو نہیں مطلب عطا ہوتی اور پھر ناد خاص طور پر تو وہ لکھا کرتے تھے تو ہم پڑھتے تھے جیسے ابھی کمپوزیشن کا ذکر ہوا تو بابا سرکار لکھا کرتے تھے سید سب تر اقبال حاشمی تو وہ لکھا کرتے تھے تو ہم خود اس کی نا گھر میں ہی ایسے مطلب کہنا تو نہیں چاہیے کہ ہم کمپوزر ہیں وہ ہو نہیں سکتا وہ تو وہ تو ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے یا پھر مطلب وہ لکھنے کے بعد کریٹ کرتے تھے یا کچھ چیزیں ایسے لکھ کے دے دیتے تھے کہ اس کو آپ تیار کرو تو اس طرح سے ہم لوگ کرتے تھے اور کمپوزیشن میں بھی ہم لوگ جیسے مطلب پارٹیسپیٹ کرتے رہے اور ون کرتے رہے تو پھر ہمیں مطلب ٹی وی کی طرف سے کال آئی جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ مطلب انڈیا سے ڈائریکٹ کسی سے نہیں مسارت بھائی سے بات ہوئے کہ وہ لے کے جائیں گے اسی طرح سے ہم لوگوں کو جیسے مطلب بہت سارے اخباری نمائندے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو نہ ٹی وی پہ لے کے جائیں گے پی ٹی وی پہ لے کے جائیں گے کیونکہ سرکاری مقابلوں میں جیسے یہاں پہ آرٹس کانسلز جائیں سرکاری اداریں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اوپر لے کے جائیں گے ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم اوپر جائیں گے بابا کی طرف سے بہت زیادہ سکتی تھی پورے خاندان کی طرف سے اب بھی کافی ہے مگر پھر بھی کافی بہتر ہوگا پہلے کی نسبت لیکن ہے ابھی بھی لاسٹ پر با با بلے شاکہ کلام یا کوئی صوفی کلام بابا بلے شاکہ کلام چل چل بلے آرٹس پر آپ سے اجارت چل چل بلے آرٹس چل ہوتے چلیے چل چل بلے آرٹس چل ہوتے چلیے چل بلے یا چلو تھے چلیے جتے سارے اننے نہ کوئی سانو مننے چلو تھے چلیے چل چل ملے آ چلو تھے چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا گاتی ہیں آپ لوگ شکریہ اللہ حافظ